سادیا اور سعود اے کی محلے میں پلے بڑھے اور پروان چڑھے ان کی محبت بلکل انگور کی جنگلی بیلو کی طرح تھی ایسی صاف ستھری دوستی جیسے بہتی ندی کا شفاف پانی ہوتا ہے آخر گھر والوں کو بھی سنگن ہو گئی سعود کی ماں سادیا کی امی کی سہلی تھی ان کا بچپن بھی ساتھ گزرا تھا ان دونوں کے بارے میں باتیں سنی تو آپس میں صلاح و مشفرہ کرنے بیٹھ گئیں ایک نے دوسری سے کہا کہ بہن زمانہ ہمارے بچوں کے بارے میں باتیں بنا رہا ہے اس سے پہلے کہ کوئی بے پرکی اڑائے کیوں نہ ہم سہلیوں کے ساتھ سمدھنے بھی بن جائیں یہ کہہ کر وہ دونوں ہسنے لگیں ماں اور خالہ کی زبانی سادیا نے بھی یہ فکرہ سنا وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی اس کا بھی سارا وجود مسکرہ اٹھا تب ہی اسے ہر شئے مسکراتی نظر آنے لگی آج تو سونے آنگن میں لگی کیاری کے پھول بھی ہستے دکھائی دے رہے تھے اسی روز ساؤ ٹری لے کر آ گیا جس میں باداموں کا حلوہ تھا اور خالہ نے بہت احتمام سے بھیجوایا تھا امی کچن میں تھی سادیا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ٹری پکڑی اور بے اختیار ہنستی تب وہ بولا کیا ہو گیا ہے کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی ہو اگر بتا دوں گی کہ کیوں ہس رہی ہوں تو تم بھی ہسنے لگو گے یہ کہہ کر سوال کا انتظار کیے بغیر وہ شرماتے ہوئے بولی تمہاری میری شادی ہو رہی ہے نا میں نے امہ اور خالہ کو یہ کہتے اپنے کانوں سے سنا ہے یہ تو واقعی خوشی والی بات ہے یہ کہہ کر سعود بھی خوشی سے ہنس دیا وہ سادیا کے گھر روز سودہ سل پہنچانے آیا کرتا تھا کیونکہ ان کے گھر میں کوئی مرد نہ تھا سادیا کے والد اور بھائی دونوں ہی سودیریب کمانے کی خاطر گئے ہوئے تھے اور سعود سے کہہ گئے تھے کہ ہمارے پیچھے تم گھر کا خیال رکھنا جبکہ اس کی ماں کی ہدایت بھی تھی کہ دن میں ایک بار خالہ بطول کے گھر ضرور چکر لگایا کرو اور وہ جو کام کہیں کر دیا کرو اس بہانے وہ روز ان کے گھر آتا تب ماں سادیا کو کہتی بیٹی سعود کو کھانا دو وہ انکار کرتا مگر پھر کھانے بیٹھ جاتا اور ساتھ ساتھ خالہ سے باتیں کرنے لگتا باتوں باتوں میں وہ ضرور ایسی بات بھی کر جاتا جس سے سادیا چڑ جاتی تھی خالہ جان سادیا کو اب آپ پڑھنے سے اٹھا لیں اب یہ بڑی ہو گئی ہے اسے گھر سے باہر نہ بھیجا کریں ارے بیٹا اسے پڑھنے کا بڑا شوق ہے روکوں گی تو بھی نہیں مانے گی خالہ بطول روز ہی ایک سا جواب دیتی اور سادیا غصے میں کہتی سعود تم کو میری پڑھائی سے حسد کیوں ہے تم یہی چاہتے ہو کہ میں جاہل رہ جاؤں ہاں تو تم نے ایمے پاس کر کے بینک میں نوکری کرنی ہے کیا ہاں کرنی ہے نوکری تم بن جو بینک آفیسر تب میں نہیں کروں گی نوکری اس پر وہ جاتے جاتے آہستہ سے کہتا تم نے بینک کی نہیں میری نوکری کرنی ہے شادی کے بعد یہ کہہ کر وہ ہستاوہ دروازے سے باہر نکل جاتا جانے کون سی گھڑی کیسی ہوتی ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ مو سے بوری بات نہیں نکالنی چاہیے سعودیہ نے بھی نہ جانے کیسی گھڑی مو سے یہ بات نکالی تھی کہ ہاں کرنی ہے بینک میں نوکری گریجوشن کرتے ہی یہ بات پوری ہو گئی اس کے والد اور بھائی سعودیہ میں اس وقت ایک ساتھ جان بحق ہو گئے جب وہ ایک تعمیراتی پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے حرم شریف میں ایک کرین کی نیچے کھڑے تھے وہاں حادثہ ہو گیا جس کی زد میں اور بھی کچھ لوگ آئے تھے یہ خبر بجلی بن کر ماں بیٹی پر گری ایک تو والد اور بھائی کی ایک ساتھ وفات کا غم پھر وہ رکم بھی بند ہو گئی جو وہ ہر ماں بھیجواتے تھے اس کی دو چھوٹی بہنیں سکول میں زیر تعلیم تھیں اور بھائی ابھی چھوٹا تھا یوں سارے کمبے کا بوجھ سادیا پر آ پڑا کہاں تو ماں بیٹی کے جہیز کے جوڑے ٹانکنے کی فکر میں تھی اور کہاں اب ہر وقت اخبار آگے کر کے کہتی بیٹی ذرا ان اشتہاروں میں دیکھو شاید کہیں نوکری نکلی ہو تو درخواست دے دینا کیا خبر ملازمت مل جائے امہ سے درخواستے دینے سے نوکری نہیں ملتی اس کیلئے سفارش چاہیے ہوتی ہے اچھا پھر بھی تو درخواست دے دے مجھ کو تیرے بیا کی اتنی جلدی نہیں ہے ادھر سعود بڑھ سرے روزکار ہو چکا تھا اس کی ماں بیٹے کے سر پر سہرہ سجانے کے خواب دیکھ رہی تھی خوش قسمتی سے اسے نوکری بھی اس کے مطلب کی ملی اور وہ بینک میں آفیسر لگ گیا اس کے ایک دوست کا باپ بینک میں بڑے عوضے پر فائز تھا لہٰذا اس کو زیادہ بھاگ دور نہ کرنی پڑی تھی لیکن سادیا کو تو اب بھاگ دور ہی کرنا تھی ایک روز اس نے ہجاب ایک طرف کر کے کہہی دیا سعود تم ہی کہیں کوشش کرو امی جان چاہتی ہیں کہ میں کچھ عرصہ نوکری کر لوں تاکہ وہ ہمارے بیعہ کے لیے کچھ رقم اکٹھی کر سکیں سعود جانتا تھا کہ بیعہ کا تو بہانہ ہے اصل تو مالی مجبوری ہے وہ تو اس گھر کے ہر راہ سے واقف تھا برحل اس نے اپنے آفیسر سے کہا انہی دینوں کچھ اسامیاں نکلیں اور اس کی کوشش سے سادیا کو بھی اسی بینک میں ملازمت مل گئی جہاں وہ خود کام کر رہا تھا وہ خوش تھی کہ ان کا ساتھ جڑا ہوا ہے دونوں ایک ہی برانچ میں کام کر رہے تھے بطول خالہ کے گھر کے مالی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی سعود نے شادی کا تقاضی چھوڑ دیا تھا چڑھتے دریاؤں پر بند باندھنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ کوئی ملہ ہی بتا سکتا ہے سادیا نے اپنے کمبے کو مالی سپورٹ دینے کی خاطر اور سعود نے اس کی خاطر عمر کا کافی حصہ اس آس میں نکال دیا کہ مسائل پر کابو پالیں گے تو ایک ہو جانے کے بارے میں سوچیں گے انہیں کیا پتا تھا کہ مسائل تو جھاڑ کے کانٹوں کی طرح ہوتے ہیں وہ کم نہیں ہوا کرتے آدمی ساری عمر بس سوچتا رہ جاتا ہے ایک طرح کے مسائل ختم ہو جائیں تو کوئی اور مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں یوں سمجھنا چاہیے کہ بس اسی کا نام زندگی ہے ایسا ہی ان پیار کرنے والوں کے ساتھ ہوا سادیا کی چھوٹی بہنیں میٹرک کر لیا تو ملازمت کرنے یا آگے تعلیم جاری رکھنے کی بجائے محلے کے لڑکے سے دل لگا لیا شکر ہوا کہ لڑکے کے ماں باپ شریف لوگ تھے جو ہی ان کو پتا چلا وہ لڑکی کے گھر رشتہ لینے آ گئے وہ خالہ بطول کے دکھ درد سے واقف تھے ان کو مزید دکھوں سے بچانا چاہتے تھے جبکہ لڑکا ابھی شادی کے جھنجٹ میں نہیں پھسنا چاہتا تھا لیکن ماں باپ نے خطرے کو محسوس کرتے ان کو شادی کے بندھن میں بان دیا یوں ایک بڑا بوجھ سر سے اتر گیا سادیا اور اس کی ماں نے سکھ کا سانس لیا راشتہ سے چھوٹی ملکہ ابھی آٹھنی میں تھی ماں کا خیال تھا کہ یہ لڑکی سنجیدہ اور ہمدرد دل والی ہے میٹری کر لے تو اس کو ٹیچر ٹریننگ کا کورس کرا دیں گے یہ کسی سکول میں استانی لگ جائے گی تو سادیا کی شادی کر دوں گی تب تک چھوٹا بیٹا توفیل بھی بڑا ہو جائے گا تو ساؤت سے سفارش کروا کر اس کی نوکری لگوا لیں گے بھولی خالہ بطول یہ نہیں جانتی تھی کہ زمانہ کتنے آگے نکل چکا ہے اب میٹرک پاس کے لیے نوکری ایک لاحاصل کوشش ہے خیر مائیں بچاریاں تو کیا نہیں سوچتیں وہ سادیا سے بھی کہتیں بیٹی تو نے بڑی قربانی دی ہے بس اب منزل قریب ہے توفیل کی نوکری ہوتے ہی تو ہمارے گھر کی بکھیڑوں سے آزاد ہو جائے گی اور میں تجھ کو تیرے گھر کا کر دوں گی سادیا کی چھوٹی بہن ملکہ تو سب سے تیز نکلی دو سال آٹھویں جماعت میں فیل ہوتی رہی اس کے بعد اس نے وہی چال چلن اختیار کیا جو راشتہ نے کیا تھا مگر یہ تیر نشانے پر نہ بیٹھ سکا لڑکا دھوکہ دے کر غائب ہو گیا اور ملکہ پڑھائی چھوڑ کر سو گواریاں منانے بیٹھ گئی اس طرح سادیا کی عمر کے تین سنہرے سال اور آگے کی طرف کھسک گئے ادھر سعود کے والدین اور خود سعود بھی سادیا اور اس کی ماں کی لمبی پلاننگ سے تھک گئے تھے اب سعود کا رویہ پہلے جیسا نہ رہا تھا اس کا آنا جانا خالہ بطول کے گھر کم ہوتے ہوتے تر کے تعلق تک آ گیا وہ اب اپنا زیادہ وقت نہ جانے کہاں گزارنے لگا تھا سادیا اسے پوچھتی تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کر دیا کرتا پہلے دونوں ساتھ آفیس آتے جاتے تھے اب وہ علیدہ آنے جانے لگے تب سادیا نے بھی گوارہ نہ کیا کہ اسرار کر کے اس کے ساتھ جائے اس کی غیرت نے گوارہ ہی نہ کیا کیونکہ سعود کے آلہ عوضے پر ترقی ہو چکی تھی اور اس کا کہنا تھا کہ سٹاف اس بات کو مایوب خیال کرتا ہے کہ اس کے ماں تحت اس کے حمرہ آنا جانا کریں اس طرح لوگوں کی نظروں میں تمہاری عزت گھٹتی جائے گی سادیا نے بھی سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے انتظار تو میں نے ہی اتنا زیادہ کروایا ہے وہ میری خاطر اپنی خوشیوں سے دور رہا پھر بھی ابھی تک شادی سے انکار نہیں کیا آٹھ سال کی طویل مدد گزر چکی تھی سعود کا تبادلہ دوسری برانچ میں ہو گیا تھا سادیا کے سر میں کہیں کہیں سفید بال آنے لگے تھے تفیل نے گریجویشن مکمل کر لیا تو سعود نے اس کی ملازمت لگوا دی خالہ بطول کی کمر اب جھکنے کو آ رہی تھی وقت دبے پاؤں مگر بے آواز گزرتا گیا بال آخر ملکہ کی بھی شادی ہو گئی تمام فرائض ادا ہو چکے تھے اب سادیا ہی ماں کے ساتھ گھر میں باقی رہ گئی اب وہ ہر وقت سنجیدگی سے اپنے بارے میں سوچتی تھی ادھر سعود آلہ عوضے پر پہنچ کر اس قدر مصروف ہو گیا کہ وہ ہفتوں اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترسنے لگی بال آخر وہ ہی اسے ملنے کو جانے لگی اور تقاضی کرنے لگی کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے وہ سمجھتی تھی سعود اس بات پر خوش ہو گا کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں وہ وقت آ ہی گیا جس کا اسے بے قراری سے انتظار تھا اس کا خیال تھا کہ جو ہی میں اسے شادی کا کہوں گی وہ فوراں تاریخ کی بات کرے گا مگر سادیا کو اس وقت بڑا دھچکہ لگا جب اس نے بے قراری دکھانے کی بجائے بے نیازی اور سرد مہری سے کام لیا سادیا کو لگا کہ وہ ٹالمٹول سے کام لے رہا ہے وجہ پوچھی تو بالآخر اس نے کہا کہ پہلے تمہارے حالات ٹھیک نہ تھے اب میرے حالات ٹھیک نہیں رہے اب باجان کو کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے میری ساری تنخواہ گھر میں خرچ ہو جاتی ہے کچھ دن گزر جانے دو میں اتنی رقم اکٹھی کر لوں کہ ہماری شادی دھوم دھام سے ہو تب ہی اس مسئلے کو چھڑیں گے اس دوران وہ سادیا سے ملنے لگا تھا لیکن اصل بات نہ بتاتا تھا کہ اس نے چھپ کر شادی کر رکھی ہے جس سے اس کے گھر والے بھی واقف نہ تھے وہ آفیس سے سیدھا سسرال چلا جاتا رات گیارہ بارہ بجے تک بیوی کے پاس رہتا پھر گھر آ جاتا ماں سے کہہ رکھا تھا کہ وہ ایک جگہ پار ٹائم جوب کر رہا ہے ادھر خالہ بطول نے بھی سعود کی گھر والوں سے شادی کا تقاضی شروع کر دیا جب گھر والوں کی طرف سے دباؤ بڑھا تو سعود نے سعود نے سعود سے کہا سعود نے بات یہ ہے کہ مجھے باہر جانے کا چانس مل رہا ہے لیکن اس کے لئے کچھ رکم درکار ہے تب ہی میں پار ٹائم جوب کر رہا ہوں اگر تم میری مدد کر دو تو میں جلد کورس مکمل کر کے واپس آ جاؤں گا اور تم کو دھولن بنا کر ساتھ لے جاؤں گا سعود کو تو اس پر اندھا اعتماد تھا وہ بولی تمہیں کتنی رکم چاہیے پانچ لاک تب پانچ لاک ایک بڑی رکم ہوا کرتی تھی وہ شش و پانچ میں پڑ گئی کچھ سوچنے کے بعد وہ بولی تو فیل نوکری پر لگ گیا ہے اگر میں اپنی تنخواہ جمع کرتی رہوں تو چار سال میں اتنی رکم جمع ہو جائے گی کیا تم اس وقت تک انتظار کر سکتے ہو نہیں کیونکہ میں تو چانس کا انتظار کر سکتا ہوں مگر چانس میرا انتظار نہیں کر سکتا میرے پاس صرف چھے مہینے کا وقت ہے پھر فیز جمع کرانی ہوگی بیرون ملک جانے کے لیے بینک پیلنس بھی شو کرنا ہوتا ہے اس کا بھی انتظام رکھنا ہوگا میں پہلے ہی لون لے چکا ہوں تب ہی تنخواہ سے رکم کر جاتی ہے دوبارہ لون نہیں لے سکتا کیونکہ بیرون ملک جا کر اگر موقع اچھا دیکھیں تو نوکری سے استیفہ بھی دے دوں گا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم بینک سے کچھ لون لے لو میں بعد میں لٹا دوں گا ٹھیک ہے سادیا نے کہا تم جس حد تک لون دلوا سکتے ہو دلوا دو باقی جو میری جمع پونجی ہے وہ سب لے لو میری سال بھر کی تنخواہ بھی ہوگی مجھے امید ہے کہ اتنی رکم اکٹھی ہو جائے گی کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے سال بھر سادیا نے محنت کی پائی پائی جوڑ کر اور کچھ بہنوئی سے کرز لے کر پانچ لاکھ سعوت کو دے دیئے وہ بہت حیران ہوا وہ سمجھ رہا تھا کہ پانچ لاکھ کا سن کر سادیا خاموش ہو جائے گی بارحل رکم لے کر وہ کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گیا دراصل وہ بینک کی جانب سے بینک کے ہی خرچے پر دو ماہ کے لیے ٹریننگ پر گیا تھا جب لوٹا تو دوسرے شہر تبادلہ کروا لیا اور بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا جبکہ سادیا سمجھتی رہی کہ وہ بیرون ملک میں ہے افسوس کہ سعوت نے اسے جھوٹا آسرا دیا تھا جبکہ اس نے اپنی تمام جمع پونجی اس کے قدموں میں رکھ دی تھی اسے ایک سال بعد سعوت کے گھر والوں سے پتا چلا کہ وہ بیرون ملک سے آ گیا ہے اب دوسرے شہر میں ہیں اور بہت کم گھر میں آتا ہے سادیا کی قربانی رائے گا گئی کرز اتارنے کی خاطر اسے زندگی کی معمولی اسائشوں کو بھی اپنے اوپر حرام کرنا پڑا زندگی کی گاڑی آہستہ آہستہ آگے کو کھسکتی رہی یوں پائی پائی جوڑتے کرز بھی اتر گیا لیکن اس کے بعد سادیا کو رقم جمع کرنے کی ایسی عادت پڑ گئی کہ وہ کوری کوری اور دھیلا دھیلا جوڑتی رہتی تھی کپڑے پرانے ہوں یا بدرنگ اسے پروانہ ہوتی سینڈل گھس جاتے جھوٹی ٹوٹ جاتی وہ موچی سے ٹانکہ لگوا کر پھر سے پہن لیتی سہلیاں اس کی حالت دیکھتی تو ان کو افسوس ہوتا وہ زبردستی نئی جوٹی لاکر پہنا دیتی گھر میں سالن پکا ہوتا اگر بھابی کا موٹ دینے کا نہ ہوتا تو سادیا چٹنی سے روٹی کھا لیتی اور کبھی بکھی سو جاتی مگر اپنے لیے کچھ خرید کر نہ کھاتی برسو فروٹ نہ لیے آفیس بھی بس میں جاتی حالانکہ اب تنخواہ اتنی تھی کہ سہولت سے گاڑی خرید سکتی تھی ڈرائیور رکھ سکتی تھی وہ اب آفیسر بن چکی تھی ماں سمجھاتی کی کیوں اپنے اوپر خرچ نہیں کرتی ہو کس کے لیے رقم جوڑتی رہتی ہو یہ روپے اگر آج تمہارے کام نہ آئے تو کل کس کے کام آئیں گے تم نے عمر بھر محنت کی ہے اب اچھی زندگی گزارنے کا وقت آیا ہے تو اتنی کفائد شعر کیوں ہو گئی ہو کہ بخیلوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ماں کے بار بار کہنے پر بل آخر ایک دن اس نے دل کی بات بتائی بولی ماں میں نہ پاغل ہوں اور نہ بخیل اور نہ کنجوز دفتر میں میرا سادہ ہلیا دیکھ کر کلی گھستے ہیں مگر مجھے پرواہ نہیں ہے مجھے تو بس بہت سے روپے جمع کرنا ہے کیونکہ مجھے بیرون ملک سعود کے پاس جانا ہوگا ایسا نہ ہو کہ وقت پر رقم کم پڑ جائے جب خالہ بطول نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے ٹپٹے پانسو بہ نکلے کیونکہ ان کو تو خبر تھی کہ جس کا وہ انتظار کر رہی ہے اس نے تو کبھی ان کی بیٹی کو بیانے کو آنا ہی نہیں ہے وہ اپنا گھر بسا چکا ہے بال بچوں والا ہو چکا تھا اور اپنے والدین کو بھی لے جا چکا تھا ان کا مکان بگ گیا تھا کئی بار ماں سادیہ کو یہ سب بتا چکی تھی مگر اسے یہی لگتا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے وہ اب بھی سعود کا انتظار کر رہی تھی کہتی تھی کہ سب لوگ اسے بدل کرنے کو ایسا کہتے ہیں سعود ایسا نہیں ہے وہ کبھی اسے دھوکہ نہیں دے سکتا انسان بھی بعض اوقات کس قدر مجبور ہو جاتا ہے وہ خود فریبی کے سہارے زندہ رہنا چاہتا ہے اپنے دکھ اپنے خوابوں میں چھپا لیتا ہے کیونکہ اگر یہ خواب بھی کھو جائیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے